بہت امپارٹنٹ فائلم ہے پلیٹی ایلمنتیز اس کیم سی کیوز کو ہم ڈسکس کریں گے کون سا ان میں سے جانوروں کے درمیان ایولیوشنری ریلیشنشپس کو معلوم کرنے میں استعمال ہوتا ہے مارفالوجکل کریکٹریسٹکس رائیبوسومل ڈین اے رائیبوسومل آرین اے یا آل تو اس کا کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس آل بائی لیٹرل اینیملز آر ڈیوائیڈڈ انٹو نمبر آف کلیڈز بائی لیٹرل اینیملز کو ہم کتنی کلیڈز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس کا کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس 3 بائی لیٹرل اینیملز میں ایک ہارس ہیو شیپڈ کی فیڈنگ سٹیکچر ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں سائی فونو گلیف لوفو فور کرونا یا پھر اسے نیڈو سائٹ کہتے ہیں تو اس کا کریکٹ آپشن ہے لوفو فور کویسٹن نمبر فور ہے ہمارے پاس میزو ڈرملی ڈیرائیب لوز ٹیشو ان فلیٹ وارمز یوزد ان ری جنریشن اس کال فلیٹ وارمز کے اندر وہ ٹیشو جو کہ میزو ڈرم سے بنتا ہے اور ری جنریشن میں یوز ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں پیرن قیمہ میزن قیمہ کولن قیمہ یا سکلیرن قیمہ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے پیرن قیمہ کویسٹن نمبر فائیو ہے ہمارے پاس موسٹلی فری لیونگ فلیٹ فرمز آر پریزنٹ ان کلاس فری لیونگ فلیٹ فرمز جو ہیں وہ زیادہ ترکیس کلاس میں ہیں مونوجینیا ڈائی جینیا تربیلیریا یا آل تو اس کا کریکٹ آپشن ہے تربیلیریا اور اس کی جو سب سے عام مثال ہے وہ ہے پلین ایریا نیکسٹ ہمارے پاس کویسٹن نمبر سیکس ہے کویسٹن نمبر سیکس ہے ہمارے پاس تربیولنس آف وارٹر ان تربیلیریا اس کاسٹ بائی بیٹنگ آف تربیلیریا کو ہم اس تربیولنس کی وجہ سے تربیلیریا نام دیتے ہیں جو وارٹر میں کرییٹ ہوتی ہے ان کی مومنٹ سے اور یہ کس کی بیٹنگ کی وجہ سے یہ تربیولنس کرییٹ ہوتی ہے سیلیا فلیجیلا ہیئر یا فیٹ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے سیلیا کویسٹن نمبر سیون ہے راد لائک سیلز دیٹ سویل اور فرم پروٹیکٹیو میوکس ہیت اراؤنٹ تربیلیرینس ان رسپانس ٹو پریڈیشن اور ڈیسیکیشن راد لائک سیلز جو کہ ڈیسیکیشن یا پریڈیشن کے نتیجے میں اس میں تربیلیریا کی گیٹ جو ہے ایک پروٹیکٹیو شیٹ بناتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں اڈیسیف سیلز ریلیسر سیلز ریپڈائٹس یا پھر لو فو فور تو اس کا کریکٹ اپشن ہے ہمارے پاس ریپڈائٹس ٹربیلیرینس فنکشن اس ان انجسٹیو آرگن ٹربیلیرینس میں کون سا آرگن ہے جو کہ انجسٹن میں ہیلپ کرتا ہے ماؤت فیرنگس اسوفیگس یا سٹامک تو یہ ہے ہمارے پاس فیرنگس ٹربیلیرینس جو ہے وہ کیا ہے فیڈنگ ہیبیٹ کے حوالے سے پوچھا ہوا ہے ہربی وورس اومنی وورس ڈیٹریٹی وورس یا کارنی وورس تو اس کا رائٹ اپشن ہے کارنی وورس نیکسٹ اس میں ہمارے پاس کویسٹن نمبر ٹین ہے ایکسکریٹری آرگن آف ٹربیلیریا اس پروٹو نیفریڈیا میٹا نیفریڈیا میزو نیفریڈیا یا آل تو اس کا کریکٹ اپشن ہے ہمارے پاس پروٹو نیفریڈیا اس کے بعد ہے لیڈر لائک نروے سسٹم اس پریزنٹ ان نیٹیریا ٹینوفوریا تربیلیریا یا نان تو اس کا کریکٹ اپشن ہے لیڈر لائک نروے سسٹم ہمارے پاس تربیلیریا کے اندر موجود ہوتا ہے کویسٹن نمبر ٹویلو فرٹیلیزیشن ان تربیلیریا اکرسین تربیلیریا میں فرٹیلیزیشن کہاں ہوتی ہے اووری اووی ٹکٹ یوٹرس یا پھر جینیٹیک جینیٹیک چیمبر تو اس میں وہاں پہ فرٹیلیزیشن اووی ٹکٹ میں ہوتی ہے لیکن تربیلیرینز میں جو فرٹیلیزیشن ہے وہ ہوتی ہے اووری میں تو اس کا کریکٹ اپشن ہے اووری کویسٹن نمبر تھرٹین ہارڈ کیپسول اراؤنڈ اگ آف تربیلیرینز اس کالڈ تربیلیرینز جو ہیں ان کے اگ کے باہر ایک ہارڈ کیپسول ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں میوکس کوکون وائٹیلیریا یا جیمیول تو اسے ہم کوکون کہیں گے جیمیول جو ہے یہ وہ سٹرکچر ہے جو کہ پوریفیرہ یا سپونجس میں بنتی ہے ریزیسٹنٹ کیپسول جو ہوتا ہے پوریفیرنس میں اسے جیمیول کہتے ہیں وائٹیلیریا جو ہے یہ ایک طرح کا یاک گلینڈ ہوتا ہے نیکسٹ اس میں ہے کوسٹن نمبر فورٹین افیو تربیلیرینز ہیوہ فری سویمنگ لاروہ کالڈ تربیلیرینز کا جو فری سویمنگ لاروہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ملر لاروہ پلوٹیس پلینولا یا ایموسوئیٹ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس ملر کوسٹن نمبر فیفٹین ہے آل ایڈلٹ فلیوکس اور پیرسائٹس آف تمام جو ایڈلٹ فلیوکس ہیں یعنی ٹریمیٹوڈا کے میمبر ہونے پیرسائٹس ہوتے ہیں ورٹیبریٹس ان ورٹیبریٹس بوت ہیں اند بی یا نون تو جو ایڈلٹ فلیوکس ہوتے ہیں وہ صرف ورٹیبریٹس کے پیرسائٹس ہوتے ہیں جبکہ جو پیرسائٹس ہوتے ہیں نیکسٹ مارے پاس کوسٹن نمبر سکسٹین کوسٹن نمبر سکسٹین requirements Outer zone of tagoment consists of an organic layer of carbohydrates and proteins and is called Outer zone جو ہوتا ہے tagoment کا یہ carbohydrate اور protein سے بنا ہوتا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں Glycoprotin, glycolipid, glycocalyx یا all تو اس کا جو right option ہے وہ ہے glycocalyx Question number 17 Lip like, lid like hatch in egg of digenetic trematodes is called Digenetic trematodes کے اندر egg میں جو ایک lid like hatch ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں Micropile, operculum, tagoment یا cocoon تو اس کا correct option ہے operculum Question number 18 In digenetic trematodes phenomenon of producing many circaria is called Trimatodes میں بہت سے circaria بنائے جاتے ہیں اس عمل کو کیا کہتے ہیں Poly spermi, poly embryoni, poly morphism یا پھر pleiotropy تو اس کا correct option ہے poly embryoni یہ اس کا correct option ہے اس کے بعد question number 19 Example of sheep liver phalliuk is colonorchis sinensis fasciola hepatica Corvus supplendens یا all تو sheep liver phalliuk جو ہے اس کا جو correct option ہے وہ ہے fasciola hepatica جبکہ colonorchis sinensis یہ چینیز liver phalliuk کا scientific name ہے Question number 20 plant by eating of which humans get infected by fasciola hepatica وہ کون سب plant ہے جس کے کھانے سے انسان جو ہیں وہ fasciola hepatica کا شکار ہو سکتے ہیں water lily, cacti, euphorbia یا water crest تو اس plant کا نام ہے water crest Question number 21 canal of male schistosome along which female is carried is present on dash surface schistosomes میں male جو ہیں اس میں جو ہے male جو ہے وہ شارٹر ہوتا ہے اور تھک ہوتا ہے اور اس میں canal بنتی ہے جس میں وہ female کو کیری کرتا ہے تو وہ canal جو ہے کس سائیڈ پہ بنتی ہے darsal, ventral, anterior یا posterior تو وہ male کے ventral سائیڈ پہ بنتی ہے next question number 22 schistosoma means suppleed body, flat body, blood body یا lumen schistosoma کا کیا معنی ہے suppleed body, flat body, blood body یا lumen تو اس کا correct option ہے suppleed body question number 23 unlike other phaliosks schistosomes eggs lack تو باقی phaliosks کے برقس schistosomes کا جو ہے جو ہے اس میں کون سی structure موجود نہیں ہوتی پلائی, operculum, cocoon یا آل تو اس کا correct option ہے operculum next ہے ہمارے پاس question number 24 members of class monogenia are mostly endoparasites, actoparasites both and be or none تو monogenia جو ہے اس کے جو members ہیں وہ زیادہ تر کس سے بلانگ کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر ہوتے ہیں monogenia کے members actoparasites monogenia کے جو members ہیں وہ زیادہ تر کس category سے بلانگ کرتے ہیں endoparasites ہوتے ہیں actoparasites ہوتے ہیں both and be or none تو اس کا correct option ہے actoparasites 25 ہے most adult tapworms have a long series of repeated units زیادہ تر tapworms میں repeated units کی ایک لمبی series ہوتی ہے جسے کیا کہتے ہیں paracelia parasexuality epizome یا proglotids تو اس کا correct option ہے proglotids 26 ہے proglotids function proglotids کا کام کیا ہوتا ہے circulatory system کے طور پہ کام کرتے ہیں urinary system reproductive units یا homeostasis تو اس کا correct option ہے reproductive units کے طور پہ proglotids کام کرتے ہیں next ہے question number 27 question number 27 vital function of tagument in tapeworms is tapeworm میں tagument کا کام کیا ہوتا ہے protection reproduction nutrient absorption both A and C تو اس کا correct option ہے nutrient absorption tapeworm کے اندر tagument جو ہے وہ nutrient absorption میں بنیادی طور پہ کام کرتے ہیں 28 capulatory argon in tapeworm is called cirrus radiola corona یا پھر میرا ciria تو اس میں جو ہے capulatory argon جو ہے اسے tapeworm میں cirrus کہا جاتا ہے اس کے بعد question number 29 ہم نے ڈسکس کیا ہے question number 30 male's gland surround the oeotype and is involved in male's gland جو ہے یہ oeotype کے باہر موجود ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہے excretion mucus release copulation یا formation of egg capsule so male's gland جو ہے اس کا کام formation of egg capsule 31 ہے six hooked larva in ten year incus saginators is called ten year incus saginators یعنی beef tapeworm جو ہے اس میں six hooked larva بنتا ہے جسے کیا کہتے ہیں ان کو سفیر میرا سیڈیا سرکیریا یا میٹا سرکیریا تو اس کا correct option ہے ان کو سفیر تو یہ کچھ امسی